لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہوگیا ہے اگر ہوئی بھی ہوئی اصل بات یہ ہے کہ لفظ ایک کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہوگئی ہے حالانکہ قرآن میں ہے حدیان بالغل کعبہ کہ حج کی بکری کعبہ میں زبے کرتوں کہاں زبے کرتے ہو بھی نہ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے مسجد الحرام ہے وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے تو ہر طریقہ گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولودِ کعبہ ان کی ہاتھ میں لکھیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لئے شیرِ خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلنے یہ تعریف ہو رہی ہے یا مضمت ہو رہی ہے اور اگر ایک منٹ کے لئے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہوئے پہلے تو یہ چیت اکم کے میں غلاف ہے تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت کریں بائیس کو مسجد لے جاتے ہیں یا ہستان لے جاتے ہیں تو حضرت علی کی باندھ اتنی کم اطل تھی کہ ان کو دل دے جے ہو رہا تھا وہ کعبے میں آگئی کہ وہیں خون نکلے اور کعبہ پھری تو کوئی اکل سے بھی بات سوچا کرنا اکل میں بھوستہ نہیں بھرا ہوا نہیں اچھا اگر ہم ماننے حضور پیدا ہوئے باہر حضرت علی پیدا ہوئے اندر تو کیا ہو جائے گا حضرت علی افضر ہو جائے یہ ساری باتیں ہیں ہکایات ہیں بس چونکہ یہ جتنا رافظ ہیں نا شیع فرقہ یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے جھوٹی نوایات کا بادشاہ اور ایک جگہ آگیا ہے نا لفظ کہ حضرت علی قابے میں پیدا ہوئے جیسے لگے لیتے ہیں نا جی فلاد بھی خطیبِ کعبہ ہیں فلاد بھی خطیبِ حرم ہیں فلاد بھی خطیبِ مسجد سب چیزیں تو ایک ہی ہیں مسجد بھی ہوئی ہے حرب بھی ہوئی ہے کعبہ بھی ہوئی ہے موسیقی موسیقی